بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم آج 21 ربی الاول جمعیرات کے لئے اللہ کی لادلی صورت پڑھ کر اپنی زندگی میں دولت کا دخان لے کے آؤ یقین نہیں آتا تو بے شک آزمالو بسم اللہ الرحمن الرحیم آج 21 ربی الاول جمعیرات کے دیں گے وظیفہ پڑھ لو لاکھوں نہیں کروڑوں ملیں گے جس چیز کی حاجت کے لئے دعا مانگو گے اللہ پاک عطا فرمائیں گے جس کے لئے انسان خواب دیکھتا ہے سوچتا ہے کہ کاش کبھی میرے پاس بھی گاڑی ہو میرے پاس بھی بڑا گھر ہو میری حاجات بھی پوری ہو جائیں میں بھی اپنے بچوں کے اخراجات اور خواہشات کو پورا کر سکوں میں بھی اچھے اور مہنگے کپڑے پہن سکوں تو آج موقع ہے آج 21 ربی الاول جمعیرات کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے آپ کی تمام خواب تمام حاجات تمام خواہشات صرف ایک منٹ کے وظیفے سے پوری ہو جائیں گی آپ کے وہ خواب آپ کی وہ دعائیں آپ کی وہ حاجات جو کئی سالوں سے پوری ہونے کا نام نہیں لے رہی تو ناظرین آج یہ وظیفہ پڑھتے دوران ہی آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ رب کریم نے آپ کی سن لی ہے آپ کی حاجات پوری ہو گئی ہے یہ کب ہوتا ہے جب رب کی ذات راضی ہو جاتی ہے آج آپ کے لئے ایسا مجرم وظیفہ لے کر آئے ہوں آج ہر کوئی مصروف ہے اس مصروفیت کے دور میں آج وہ آزمودہ اور مجرم وظیفہ لے کر آئے ہوں کہ جسے پڑھ کر آپ کے بڑے سے بڑے مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا بڑی سے بڑی حاجات بھی پوری ہو جائے گی اور رب کریم سے جس حاجت کے لئے نیت کر کے بیٹھو گے مسئلہ چھوڑنے سے پہلے وہ حاجات پوری ہو جائیں گی آج ہم بہت سے ایسی لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کے پاس گاڑیاں ہیں بڑے بڑے بنگلے ہیں بڑے بڑے کاروبار ہیں اور وہ پیسے کو پیسہ سمجھتے ہی نہیں ہیں اخراجات اتنے ہیں کہ ہم سوچ کے حران رہ جاتے ہیں کہ اتنا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے یہ رب کی دین ہیں ناظرین جب رب کی ذات ان کو عطا کر سکتی ہے ان کو گاڑیوں بنگلوں کاروں کا مالک بنا سکتی ہے تو پھر آپ کی حاجات کیوں پوری نہیں ہو سکتی آپ بھی رب کے بندے ہیں آج مانگ لو آج رب سے خزانے لوٹنے کا آج رب سے منپسند فیصل کروانے کا منپسند حجات پوری کروانے کا اپنی ہر بات رب کریم سے منوانے کا ایک ایسا وظیفہ آپ کے حوالے کروں گی آج اکیس ربیل اول جمعیرات کے دین یہ وظیفہ پڑھ لو آپ رب کریم سے مانگ مانگ کر تھک جاؤ گے رب کے خزانے میں کبھی کمی نہیں آئے گی وہ لوگ جن کے کاروبار چلتے بند ہو رہے ہیں آج لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے ہم رات کو یقین کر کے سوتے ہیں کہ صبح یہ کام ہو جائے گا صبح اس مقصد میں کامیابی مل جائے گی صبح اٹھتے ہی کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ بن جاتا ہے کہ کام ہاتھوں سے نکل جاتا ہے اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا خوتا ہے آپ ہر کام ہاتھوں سے نکل جاتا ہے آپ کو کامیابی پر یقین ہوتا ہے پھر بھی کوئی نہ کوئی مسئلے مسائل کسی نہ کسی رکاوٹ سے آپ کا کام رہ جاتا ہے اس طرح وہ بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے یا رشتے ٹوٹ جاتے ہیں بات بنتے بنتے رہ جاتی ہے کہ کوئی رشتہ دار کوئی دوست احباب رکاوٹ بن جاتا ہے تو آپ نے بلکل بھی مایوس نہیں ہونا آج اکیس رویل اول جمعہ رات کے دن یہ وظیفہ پڑیئے میرے رب ہر طرح کی رکاوٹ و بندشوں کو جر سے اخواڑ پھینکے گا اور آپ رب کریم سے جو بھی مانگے گے میرا رب ضرور اتا فرمائے گا اور بے شک بنا رب ہر شہ پر قادر ہے وہ رب جب دینے پہ آتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کے اتا فرماتا ہے ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا اللہ کی ذات جو ہر وقت اپنی رحمت کی بارش برسانے کو تیار ہے آج موقع ہے آج بھی نہ مانگا تو کب مانگو گے آج اکیس رویل اول اور جمعہ رات کا دن ہے یہ دن سال میں صرف ایک بار آتا ہے اور جو بندہ اس دن کو پا لیتا ہے اس دن کی قدر کر لیتا ہے وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا پچھتاوے سے بہتر ہے کہ ایک منٹ کا وظیفہ پر لیا جائے اگر آپ اپنی زندگی کا ایک منٹ نکال کر اس وظیفے کو نہیں دے سکتے ایک منٹ رب کعبہ کا یہ ذکر نہیں کر سکتے رب کا یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے تو پھر آپ کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتے آج کا دن بہت خاص دن ہے اگر کوئی بھیکاری فقیر جو سمجھتا ہے وہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا ایک ایسا بندہ جو مایوس ہو چکا ہے جو تھک ہار چکا ہے جو بڑے بڑے اعمال کر کے تھک چکا ہے پھر بھی کوئی فائدہ نہ ہوا آج کس ربیل اول جمعیرات کے لئے یہ وظیفہ پڑھے غیب سے ہر حاجت پوری ہو جائے گی ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئے ناظرین اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر سے بہت سے وظائی بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی انشاءاللہ ناظرین اب عمل کیا ہے آج اکیس ربیل اول جمعیرات کے دن صبح سے لے کر شام تک پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے کسی بھی وقت آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں باوضو مسلح پر بیٹھ کر اپنے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر دردے پاک پڑھنا ہے دردے پاک آپ کوئی سب بھی پڑھ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا آپ نماز والا دردہ ابراہیمی پڑھ لیں ایک بر پڑھنا ہے ایک بر سواب کے نیاسے میرے ساتھ بھی پڑھئے گا بسم اللہ الرحمن الرحمن اللہم صلی اللہ محمد وآلہ آلی محمد کما صلیتا علیہ وآلہ آلی برحیمہ وآلہ آلی برحیمہ انکا حمد مجید اللہم بارک علیہ وآلہ آلی محمد کما ورکتا علیہ وآلہ آلی برحیمہ انکا حمد مجید دردہ پاک پڑھنے کے بعد پوری توجہ دھیان کے ساتھ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے رب کریم سے گھر چاہتے ہیں گھر مانگ لے گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لے دولت شہرت جو بھی آپ کی حاجت ہے جو بھی آپ کا مقصد ہے اپنی خواہش کی نیت لازمی کیجئے گا اپنے مقصد کی نیت کرتے ہیں ساتھ ہی فوری طور پر اپنے ایک بار عوض باللہ امن شیطان وراجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے اور یوں محسوس کیجئے کہ دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم آپ رب کی بارگاہ میں موجود ہیں آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہر کسی کو زبانی آتا ہے وہ وظیفہ رب کا بقا اسم آزم وہ وظیفہ کامیابی کا راز ہے اور یہ اسم آزم جس کے ہاتھ لگ جاتا ہے پھر اسے کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑتی یہ اسم آزم جس بندے کے ہاتھ لگ جاتا ہے اس کے بگڑے کام سور جاتے ہیں اس کی طرف آنے والی پریشانیاں مسئیبتیں ختم خود بخود ہو جاتی ہیں آپ نے کیسے پڑھنے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا اس طرح سے آپ یا اللہ ہو یا سلام کو ہاتھ کی اگلے پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں آپ نے صرف گیارہ بار پڑھنا ہے یا اللہ ہو یا سلام ہو وہ اسم آزم ہے جو سب سے طاقتور ہے جس کو پڑھتے ہی ہر حاجت گیاب سے پوری ہو جاتے ہیں آپ نے گیارہ بار یا اللہ ہو یا سلام ہو پڑھتے دوران جلد بازی نہیں کرنی چھوٹے وظیفے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ دھیان کے صدر رب کریم سے مانگے یا اللہ ہو یا سلام ہو کو پڑھتے ہی دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ آج کا خاص وخاص وظیفہ ہے جس سے آپ نے صرف تین بار پڑھنا ہے یہ قرآنی صورت کا وظیفہ ہے آج جب قرآن دیت کی باری آتی ہے اس کی ہر زبر زید پیشت مد پر نیکیاں دو گناہ ہو جاتی ہیں آپ نے سورے خلاس کو پڑھنا ہے یاد رکھئے گا سورے خلاس کو ایک بار پڑھنے سے دس پاروں کا ثواب ملتا ہے اور تین بار پڑھنے سے مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ آپ صرف تین بار سورے خلاس کو پڑھئے آپ کو مکمل قرآن مجید کا ثواب ملے گا سورے خلاس کی تلاوی سمات فرما لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ حوہد اللہ حسامد لم یالید ولم یولت ولم یک اللہ حقفوان اہد آپ نے سورے خلاس کو صرف تین بار پڑھنا ہے تین بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے اور ایک قرآن مجید کا ثواب کتنا زیادہ ہے اگر آپ جانتے ہیں تو آج تین بار سورے خلاس کو لازمی پڑھئے گا قبولیت کی گھڑیاں ہیں آج موقع ہے ابھی بھی وقت ہے رب کے سامنے ہاتھ پھلا کر مانگ لو پہلے نمبر پر آپ نے یا اللہ ہو یا سلاموں کو پڑھا دوسرے نمبر پر سورے خلاس کو تین بار پڑھنا ہے قبولیت کا دن آپ کے ہاتھوں سے نکل گیا کیونکہ یہ دن ایک بار نکل گیا تو پورا سال انتظار کرنا پڑے گا ناظرین سورے خلاس کے بعد تیسرا اور آخری وظیفہ جو آج کا آخری عمل ہے جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے وہ عمل کیا ہے وہ عمل رب کعبہ کی صرف ایک صفت ہے جو غیب سے مدد لے کر آتی ہے یہ صفت ایسی صفت ہے جو مانگ کر گزارا کرتا ہے جو بند گلی میں جا چکا ہے جس کے مدد کوئی نہیں کرتا وہ بندہ بھی اس صفت سے رب کو پکار لے تو غیبی مدد مالا مال ہو جاتے ہیں آپ نے یا مصبیبل اسباب کو پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے کیسے پڑھنا ہے ایک ایک نکتہ ایک ایک بات بہت اچھے سے سمجھا رہی ہوں آپ نے یا مصبیبل اسباب کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا یا مصبیبل اسباب ایک بار ہو گیا یا مصبی بل اسباب دو بار ہو گیا یا مصبی بل اسباب تین بار ہو گیا اس طرح سے آپ یا مصبی بل اسباب کو ہاتھ کے اگلیوں پر پلیں گے تصویح کے دانوں پر پلیں آپ نے صرف گیارہ بار پڑھنا ہے یا مصبی بل اسباب پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی نہ کوئی آپ سے بات کرے گا آپ نے توجہ دھیان کے ساتھ آنکھوں کو بند کیے ہوئے جھولی پھلا کر یقین کامل سے پڑھتے چلے جانا ہے آپ دل ہی دل میں مانگتے چلے جائیں اور زباں پر وظیفہ پڑھتے رہیں جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور تطیب سے پل لیں تو آخر میں پھر دردے پاک پڑھیں جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا اب فوری طور پر دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجئے جن لوگوں کی دعائیں اور حجات قبول نہیں ہوتی بڑی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات انسان سے کوئی گلتی کتاہی ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ رب کریم کی پکڑ میں آ جاتا ہے اور جب کوئی رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے پھر جو کچھ مرضی کر لیں آپ کی دعائیں آپ کے وظیفے فائدہ نہیں دیتے اس لئے آپ نے یہ وظیفہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب نے سچی توبہ قبول کر لی ہے اب رب راضی ہے اب ضد کر کے مانگنے کا وقت ہے اب خزانے لوٹنے کا وقت ہے اب اپنی ہر بات منوانے کا وقت ہے اب ان اماز سے جھولیاں بھننے کا وقت ہے ہو سکے تو سجدی کی حالت میں رب کریم سے مانگئے گا میرا رب ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ ہر رشتے پر کادری ہے وہ جب دیتا ہے نہ شکلین دیکھتا ہے نہ امال دیکھتا ہے اپنے پیارے حبیب کے صدقے چھپڑ پھار کر عطا فرماتا ہے خدارہ وظیفہ خود بھی پڑھیں دوسروں کو بھی بتائیں یہ وظیفہ آپ کی زندگی کی ہر خواہش ہر حاجت کو پورا کر دے گا انشاءاللہ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک برگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے جو مانگا مقدر فرمائے جو نہیں مانگ سکے بھی مانگے عطا فرمائے آمین سمامین ناظرین اپنے رزق میں برکت اور وسط کے لئے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمٹ میں ضرور لکھیں جزاک اللہ خیر اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ